خدا کے نور کا مظہر ناک سارا پیر کامل نکموں کے لیے کامل پیر ہے اور جو کامل آتے ہیں ان کا بھی یہ رحمہ نکمہ آئے تو اس درد میں کامل بن جاتا ہے کامل آئے تو کاملوں کا رحمہ بن جاتا ہے تو تب سے گنج بخش چلا جاتا گنج بخش چلی ہے جویری رحمہ اللہ تعالی جب ولیہ کامل آتا ہے اس سے پہلے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ ہمارے اسلام میں وہ ولیہ کامل نہیں گرامہ باب ہوتا ہے اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری اگر نہیں ہے تو ہمارے تصور میں اس کی جگہ نہیں ہے ابھی حالی میں نیو یورک میں صوفیوں کی محفل ہوئی ہیں لڑکییں بھی بیٹھی ہوئی ہیں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مزہ بے رہے ہیں یہ صوفیزم ہے مراکو کے اندر کافی شاپ کے اندر صوفی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لڑکییں کافی پی رہی ہیں مراکو کی اخبار لکھتی ہے صوفیزم بڑی ترقی سے مراکو میں ترقی کر رہے ہیں جب وہ لڑکییں بیٹھیں گی تو ہر چیز ہی ترقی کریں گی کونسی چیز ہے جو ترقی نہیں کریں گی عورتوں کے ہوتے ہوئے بلکہ اگر آپ کو ترقی کا لفظ یاد ہو تو ترق پنجابی میں کہتے ہیں جو چیزے گنگی ہو جائے ترقی نہیں ترق جائے گی اب جب کیفے میں وہاں یہ مراکو کا حال ہے اگرشن کے اندر خبر آئی کہ صوفیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے میں اس پر لگ گیا میں نے کہا وہاں کونسا تیزی سے پھیل لے لگ گیا صوفیزم تو اتنا مشکل ہے کہ آدمی کو اپنا سب کچھ میں شابر کر دینا پڑتا ہے کن مندھن ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخی بن جائے تب صوفی بنے گا حضرت یعیوب علیہ السلام کی طرح وہ آدمی سمر کرے تب صوفی بنے گا عیسیٰ کی طرح مقام چھوڑ کے سیابت کرے تب صوفی بنے گا حضرت زکریہ کی طرح زبان بند کر کے اشارہ کرے تب صوفی بنے گا وہ حضور کی طرح گردن چکا دے تب صوفی بنے گا یہ صوفیزم مراکو میں کیسے بڑ گیا یہ صوفیزم جو ہے گرسن میں کیسے بڑ گیا پتا چلا سڑکوں کے اوپر تماش بینی ہو رہی ہے دانس ہو رہا ہے اور جو بودھسٹ جو حرکتیں کرتے تھے وہ حرکتیں یہ کرنے لگ رہے ہیں دیکھو ہمارے اسلام کو اور صوفیزم کو اولیاء اکرام کو نہ دولت کی ضرورت نہ ان کو پاہر کی ضرورت اسلام تلوار سے نہیں اولیاء کے کردار سے پھیلا ہے یہ ان کے پیار سے پھیلا ہے اسی لیے رب تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت نہیں دی اور نہ میرے نبی نے دولت نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیسے دے کے بندے خریقہ ہے خواجہ مہینوں گی نہ جویری چشتی آئے پلے پیسے نہیں ہیں داتا گن بخشل یہ جویری نہور میں آئے خریب قریب اپنے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں اس پہ بھی پیچ لگے ہیں تو ولی پیسے اور یہ چیزوں کے چکر میں نہیں یہ اپنی زبان سے اپنی گفتار سے اپنے کردار سے اپنے حال سے اپنے کار سے اپنے فعال سے یہ لوگوں کو گرویدہ کرتے ہیں اسلام کا اس لیے ان کو ان شبتہ بازیوں کی ضرورت نہیں ہوں بھی داتا گن بخشل یہ جویری رحمہ اللہ پہلے قرآن اور حدیث سکت پوٹل پڑا تو قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی آدمی بچ نہیں سکتا گمراہ ہو سکتا ہے بلکہ اب گمراہی کے چانسز زیادہ ہیں پہلے جاہل تھا تھوڑی چیزیں جانتا تھا اب شتان آکے اس کو اور خراب کرے تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد فوراً اب اس کے پاس پہنچو کہ جو تمہیں صحیح سمت میں چلا دے کہیں تو گمرانہ ہو جائے اب پھر ولیہ اکرام چاہ کرتے تھے نیک لوگ فوراً پیر ڈھونڈو کوئی ولیہ کامل ڈھونڈو جو ہمیں یہ سمحالہ دے ایسا نہ ہو کہ برتن میں چیز آئی ہے تو برتن جو ہاں بجنے لگ جائے ایسا نہ ہو کہ تکبر میں ہر چیز چلی جائے فوراً پیر ڈھونڈو جس کے ماما کا لقب تاجل اولیہ ہے وہ کوئی ممولی بندہ ہے حضرت داتا گنگ بشن اجویری کہ مامو تاجل اولیہ کے نام سے مشہور ہے تاجل اولیہ اولیہ کا کون اولیہ کا تاج تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ ممولی حسنی ہے اور آپ کی والدہ محترم ان کی قبر بھی بالکل مامو کے قریب میں وہ بھی ولیہ اکاملہ اور والد گرامی وہ بھی درویش ولی اکامل ماں اور باپ نے مل کے تربیت کی قرآن اور حدیث کا علم دی اب جاؤ بیٹے پیر کو تلاش کر رہے ہیں اب الفضل خطلی یا خطلی میں نے دونوں پرنوسیشن پڑھیں کیا کریں پرنوسیشن کی پرابیم ہوتی ہے تو خطلی یا خطلی رحمہ اللہ تعالی سے باید کی اب پیر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اب پیر کیا جارے ہیں کم از کم ساتھ سال آٹھ سال پیر کے ساتھ ساتھ اب پیر بتائے رکھوں گے کس طرح تم نے دکھا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پیر بتائے گا آزربائی جان میں پہنچیں بڑے دھیاں سے چلے سوئیے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا برکت کے لئے پھر وہی بات سنا دے لے گا نہیں بہت تربیزی کرنے پڑتی ہے سوئیے آزربائی جان میں پہنچیں تب یہ ساری سپیٹ سے یہ گی تھی آزربائی جان یہ کرمان اسکوہان ایران خراسان افغانستان اکازگستان یہ سنگ ملے ہویا پس میں یہ ایک ہی بنتا تھا بعد میں جدہ ہوئے چانسو ہجری میں داتا ہے بشن ہجوئی رحمہ اللہ پائدہ ہو رہے ہیں تو آزربائی جان کے عراقے سے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو درویش کرے ہیں سوفی ہر دور میں ہر جگہ میں فرائی ایک ہوتی ہے اور یوں اپنا وہ جو چوہاں جو انہوں نے پہنا ہے یوں اس کو پھیلایا ہوا ہے خیلا کر سامنے وہ کسام جو ہے وہ گندوں کی پٹائی کر رہا ہے اور یہ دونوں کھڑے ہیں اس کے پاس تو داتا گنگ پچھلی حجویری ہے وہ انہوں نے پوچھتے ہیں اپنا اس پیر صاحب سے پیر صاحب یہ دونوں یہاں کیوں کھڑے ہیں یہ اس گندوں مبالد کے پاس کیوں کھڑے ہیں جبکہ لیواز سیری کا درویشوں والا اور صوف کیوں والا ہے آپ نے فرمایا بیٹے اس کی وجہ یہ ہے کشک پیر کا بہت زیادہ تھا انہوں نے بیٹے اس کی وجہ یہ ہے ان کا پیر جو ہے وہ بھی لالچی ہے تو جب دیسائی بھائی بھی بنے وہ لالچ پیر کا مرید میں دا ہی ہوا آج مرید بھی ہوں ایک دیسائی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے بانگنے کے لیے کھڑے ہیں آپ یہ تربیت کر رہے ہیں اپنے مرید کا جب پیر میں آ جاتا ہے مرید میں اسی طرح سے داخلوں پہ جاتا ہے اس وجہ سے یہ اس کے سامنے پڑے ہیں اگر ان کے پیر میں نظر ہوتی تو یہ چیزیں ان کے اندر وط آتی اب یہ تربیت ہے اگر دم سے زیادہ جب ہم اس لائم میں آ جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو طرق کرنا ہے ورنہ صوفیت تصمو کبھی دماغ میں داخل نہیں ہوگا کبھی عمل میں آئے گا نہیں اپنے پیر کے ساتھ ساتھ بڑی جبوں میں پھر آخر کار پیس ساتھ سے اجازت ملتی ہے خود تنہائی میں سفر کرتے ہیں تنہائی میں بھی آپ نے میڈل ایسٹ کے جتنے بھی سیٹیز ہیں یا چار سو کے اندر جتنے بھی علاقے تھے داتا گنج بشیلی جوئی یا مہودہ نے وہ تمام کے تمام پھر دی آپ فرماتے ہیں کہ میں قبر بزرگوں کی قبروں پہ جاگر حضرت با یزید بستانی رحمہ اللہ کی قبر پہ میں کئی مرتبہ گیا میں نے ایک دل ایک ایک دل کے اندر میں نے تیس تیس مرتبہ شاور لیا حسر کیا اور اللہ تعالی نے مجھے با یزید بستانی رحمہ اللہ تعالی کی قبر کے اوپر خدا نے مجھے تشوطہ فرما دی تو میں دے سکتا تھا زمین کے اندر کیا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے سب چیزیں فرماتے ہیں مجھے تشوط جو ہے وہ عاشقار ہو گئے اب ہر منی اور ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلہ کے مطاحت ہوتا ہے مسئلہ فقہ کے اندر وہ کس کا پیروکار بنے گئے ہمارے عبدالقادر جیالی کا مولا جو ہیں وہ فقہ میں امام احمد بن حمبل کے پیروکار ہیں اس لیے وہ رفاہ یدین کرتے تھے کیوں؟ امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ کی قبر پر ایک دن سلام کرنے کے لیے گئے عبدالقادر جیالی رحمہ اللہ سب سے زیادہ ولیہ کامل پیروکار ہیں امام اعظم رحمہ اللہ سب سے زیادہ ولیہ کامل باقی جتنے بھی امام ہیں ان کے بچند ولی میں لے گئے امام احمد بن حمبل کے پیروکار کیوں بنے عبدالقادر جیالی رحمہ اللہ آپ ایک دن امام احمد بن حمبل کی قبر پر گئے فاتحہ پڑھنے لگے فاتحہ پڑھنے کے دوران قبر سے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کی روح باہر آئے بالکل آپ متمثل ہوئے نظر آئے تو عبدالقادر جیانی رحمہ اللہ کے جسم کو پکڑ کے کہتے ہیں بھیان سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اکثر لوگ کبھی نہ کبھی یہ جواب دینا پڑے گا پکڑ کے کہتے ہیں سن امام اعظم کے جبے کی ایک اقتار کے ساتھ سینکڑوں سینکڑوں غوث ہیں میرے دامن میں تُو صرف اکیدہ ہی ہے تو تُو مجھے چھوڑ نہ جانا میرے دامن میں صرف تُو اکیدہ ہے تُو مجھے چھوڑ نہ جانا اب تو خادر جیانی رہنا ہوتا ہوتا آلہ یہ آج کے لوگ ہمری خود کو پہلواتا ہی ہمری کی جھنگو ہوتے ہیں یہ تقریباً دو مہینے ہمری آئے گئے اس کے بعد دل یہ ہمری وہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہمری یہ ہمارا جو ہمارا جو ہوتے ہیں تو وہ ہمری نہیں ہوئے کیونکہ امام احمد بن حمل جو تھے وہ تو قبر پہ جاتے تھے سوحیہ اکرام کو مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتا تھے یہ صرف شرقہ باری ایک میٹنگ میں تھا تو وہ نے بولا کہ آئے محمری آئے مجھان تو وہ کون ساملی ہے وہ ہیوسٹن کا حملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حملی